یار یہ ادھر ان کے ڈریسز وغیرہ نکال کے رکھو ہیں جو ان کو پہنانے ہیں تو یہ جلدی سے ان کو پہنانے کے پھر آپ لوگوں سے ملتے ہیں ہیلو اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے یار سب سے پہلے تو آپ سب کو ہماری طرف سے عید مبارک اوے مفوش آپ کو عید مبارک لے تو کہہ دے آپ شب کو میلی طرف سے عید مبارک اور یار یہ مفین تو ابھی بھی باہر پیر یہ میکس کو بھی باہر لے کے آئے تھے لیکن وہ ادھر بھاگنے لگے تھا دور دور تک اس وجہ سے اسے اٹھا کے اندر چھوڑ دیا اور مفین ابھی یہیں بھی بیٹھوئی اسے بھی بس میں اندر لے کے جا رہو باقی لوگ اندر چل کے بناتے ہیں اچھا اور یار آجید ہے کچھ میتہ تو کھلا دے اید والدیں میتہ کھاتے ہوتے ہیں ہاں اندر چل کے کھلاتا ہوں نا بندہ سبر تو کرتا ہے چل آ بلکہ آجا تو جب بھی اندر لے جا کے کھلاتا ہوں پہلے اور یہ دیکھنا یہ ڈریس یہاں کے لیے نہیں ہے یہ پتہ نہیں اس نے کیا کیا ہوئے نکال ادھر سے یہ ایسے آئے گا یہاں پہ سارا آگے لے کے آئے ہوئے آگے تو پہلے بھی پہنے ہوئے اور یار بس ان کے ڈریس وغیرہ بھی میں نے تھوڑی دیر کے لیے پہنے آئے تھے کیونکہ آئے تھوڑی بہت گرمی ہے اس واجہ سے یہ اس میں تانگ نہ ہو رہے ہوں صرف میں نے ویڈیوز اگرہ تھوڑی سی بنانی تھی عید کی تو اس واجہ سے پہنائے تھے ابھی میں اتار دوں گے ان دونوں کی ڈریس علی اچھا کچھ کھلا تو دے صبح کا بھوکا بیٹھا ہوں میں کیا کھانا ہے ابھی کھلا تو میٹھا تم دونوں کے لیے نہیں ٹھیک اس واجہ سے نہیں میں کھلا رہا علی میں نے تو میٹھا ہی کھانا ہے کچھ ایڈ کا دین ہے اور آج بھی تو وہی چھکن یہ کھلائے گا صاحب جی کی فرمایشیں سن رہے ہو اچھا چل میں کھلا دے تو تھوڑی سی کھانی ہے زیادہ کھاؤ گے پھر بیمار ہو جاؤ گے ٹھیک ہے اس واجہ سے تھوڑی سی کھلاؤں گا اچھا ٹھیک ہے چل تھوڑا سی کھلا دے لے کے تو آ کچھ جلدی ٹھیک ہے میں ابھی لے کے آتا ہوں تو یہ میں ان کے لئے میٹھا لے کے آگے ہوں تھوڑا بہتا ہے ابھی ان کو دونوں کو تھوڑا تھوڑا سی چیک کرواتی مجھے پتہ ہے ان کے لئے ٹھیک نہیں ہے ان کے پیٹ خراب ہو سکتا ہے لیکن صرف میں تھوڑا سی چیک کروا رہا ہوں اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا اچھا اب کھلا بھی دے جلدی موں میں سے پانی آ رہا ہے اچھا اچھا کھلا رہا ہوں نا بندہ تھوڑا سی صبر کرتا یہ لے چیک کر لے وہ دیکھنا کتنے مزے سے کھانے بھی لگ گیا وہ دیکھو اس وجہ سے مانگ رہا تھا اس نے کھانا تھا اس کا دل کھا رہا تھا وہ دیکھو کتنے مزے سے بیٹھا کھا رہا ہے اوے میں بھی بیٹھی ہوئی ادھر پہلے میں نے مانگا تھا مجھے تو کھلا دیں ہاں صبر کر وہ تو کھالے پھر تجھے بھی کھلانے آتا ہوں وہ دیکھنا صرف ون سپونی اسے کھلانا ہے اور ون سپون اسے کھلاؤں گا بس وہ دیکھنا بیٹھے اسے ہی دیکھ رہی ہے کہ کیلہ کیلہ کھا رہا ہے بس ختم کر دیا چل اب یہ تھوڑا سا اس کو بکھلا دیتے ہیں یہ لے تو بکھا لے تو یہ تو یہاں پہ بیٹھے کھا رہے ہیں باقی میں آپ لوگ کو ایک چیز ہی کھاتا ہوں یہ دیکھو عید کے دن بھی نا ہمیں ان کے کاموں سے زیادی نہیں ملتی ہے سارا دن ان کے کام ہی کرنے پڑتے ہیں چکن بوائل کرو رائز بوائل کرو اور ان کے کھانا شانا ریڈی کر کے پھر وہ ڈالنے ان کو تین ٹائم یہ نا ہمارے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا ہے جنہوں نے بھی پیٹس اگرہ رکھے ہوئے ہیں یا پیٹس لور کیڑ لور جو بھی ہیں نا جنہوں نے رکھے ہوئے ہیں تو ان کو تو ان کے کاموں سے جو دن مرضی ہونا بس ان کے کاموں سے چھٹی نہیں ملتی ہے ان کا لیٹر بوکس سارا کلین کروس میں نیو لیٹر ڈال کے رکھو سارا دن ہمیں تو یہی کام ہوتے ہیں مجھے بتا ہم نے کون سی یہ دن جوائے کرنی ہوتی ہے ہاں تو تجھے کون سی میں نے رکھا ہے تو کر لے یہ دن جوائے میں اپنا کام خود ہی کر لوں گا ہاں اتنے اچھے ہوتے تو کون سی کمی تھی مجھے ہے اور یہ میں نے کتنی بریک آیا ہے یہاں پہ نہیں پہننا یہ اس کے لیے ہے وہ بار بار نیچے گر جاتے ہیں یہاں پہ اس کے فیس کے آگے آ جاتا ہے چل بس کر تو یہ کام کر کے یہ اتار ہی دے رہنے دے تو پہننے کو یہ لے بس اتنی سی بات ہی اور یہ گرمیوں کے لیے ہوتے ہیں اسی لیے کیٹ ان میں کمفرٹی بر رہتی اسی وجہ سے تو میں آرام سے پہننے کے یہ پھیر رہا تھا ورنہ اگر اس میں نا کمفرٹی بل ہوتا تو کب سے اس نے اتار دینا تھا اور مفن بھی اسی وجہ سے سکون سے اس میں بیٹھی ہوئی ہے باقی یار اب ان کو اپا لے کے چلتا ہوں ان کا چکن شکن بوائل ہو رہا ہے اس کے بعد رائس بھی بوائل ہوں گے تو وہ پھر ان کو کھلاتے ہیں مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہی کہ عید پہ ان کے لیے کیا سپیشل کریں آپ لوگ ہی بتا دو پارک لے کے چلے جاتے ہیں لیکن وہ بھی میں ویک میں ایک دفعہ تو لے جاتا ہوں تو بلوگ بھی کافی اپلوڈ کیوں ہیں تو پارک کا بلوگ بھی آپ لوگ نے پہلے دیکھا ہوئے تو کچھ اور سپیشل بتا دینا پھر وہ ہم لوگ سیکنڈ بلوگ میں کر لیں گے اپنا سپیشل بلوگ بات میں بنائیں مجھے پہلے میں لیں عیدی دیں اللہ تو نے مجھ سے عیدی لے کیا کرنی ہے ہاں عیدی کا کیا کرے گی تو اللہ اپنی عیدی سے پھر میں شوپنگ کرنے جاؤں گے نا شوپنگ کر کر کے تو تھکتی نہیں ہے سارا کچھ تو تیرا پڑا ہوئے اتنے زیادہ ڈریسز وغیرہ سب کچھ تو تیرے پاس ہے اور تنہے کون سے شوپنگ کرنی ہے جو کچھ مرجی ہے پر مجھے میری عیدی چاہیے ہاں جی ٹھیک ہے لے لیں مجھ سے عیدی بھی لے لیں ٹھیک ہے پھر جا کے کریں جو ان سے تنہے شوپنگ کرنی ہے اور یہاں آپ لوگوں نے لاسٹ ورلوگ میں کافی کومنٹس کیے ہوئے تھے جس میں آپ لوگوں نے چینکی مینکی کا پوچھا ہوئے تھے کہ وہ کہاں چلے گئے تو میں نے کہا ان کا بھی آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ میں نے اپنے ایک کزن کو دے دی ہیں جو اچھی طرح ان کو سنبھال سکتے ہیں ان کی کیر بھی اچھی طریقے سے کر سکتا ہے کیونکہ اس نے پہلے بھی کیٹس اور کیٹنز رکھے ہوئے ہیں اور دوسری جو ایک اور اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کا گھر یہاں پہ پاس ہی ہے تو میں تھوڑی دنوں کے بعد جا کے دیکھ کے آجائے کروں گا اور آپ لوگ کو بھی دکھا دیا کروں گا کسی نہ کسی ویش کرنا بھول گیا اچھا چلو آپ کر دے تو کون سے زیادہ دیر ہوئی ہے آپ شب کو میلے طرف سے عید مبارک چلو شکر ہے تجھے یاد تو آگیا نا کہ تنہیں ویش کرنا ہے ابھی اس کے کپڑے وغیرہ نیو اتار دیا اور آپ آگے ویش کر رہا ہے آپ سب کو یہ اس کے کام دیکھو لیکن چلو کوئی بات نہیں شکر ہے اس سڑو نے ویش تو کر دیا آپ سب کو اور یہ باجی کی اب صفائیاں شروع ہوئی ہیں وہ دیکھو ہیلو ایک تو خواب ہی کہ تیری صفائیاں شروع ہو جاتی ہیں اور اگر آپ نے ان دونوں کی پیکس وغیرہ دیکھنے ہوتی ہے جیسے کہ آج عید کی پیکس وغیرہ بھی میں نے اپلوڈ کی ہیں وہ میں اپنے انسٹا اکاؤنٹ پر اپلوڈ کرتا ہوتا ہوں تو آپ جا کے اسے بھی فولو کر لیں ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا وہاں پر ان دونوں کی اتنی اچھی اچھی پالی پالیش پیکس سے اپلوڈ کی ہوئی ہیں اور یہ دوسرا آپ لوگ بتا دینا آپ کو عید کا اور کونسا سپیشل ویلوگ چاہیے تو وہ میں بنا دوں گا اور مجھے پتہ یہ چھوٹی سی ویڈیو بنی ہے وہ میں نے اس وجہ سے بنائی ہے کیونکہ آپ لوگ کو عید بھی تو وش کرنی تھی اور آپ لوگ بھی میکس مفین کو کومنٹ میں لازمی عید کی مبارک بات دے دینا اور اگر ویڈیو چلے گئے تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں اور ہمارے چینل ریحان اینڈ میکس اینڈ موفو کا سبسکرائب لازمی کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی